بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آپ وفاقی وزیر حوثنگ و تامرات جناب تارک بشیر چیما کو تو جانتے ہوں گے جو حکومت سے اکثر روٹتے ہیں پھر حکومت ان کو مناتی ہے یہ وہی تارک بشیر چیما صاحب ہیں جنہوں نے ویکسینیشن جو ہے وہ اپنی فیملی کو سب سے پہلے کروالی تھی تارک بشیر چیما کی ناہلی کا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہے اور وہاں پہ اس درخواست پہ جس طری کے سے اس پہ انصاف فرام کیا جا رہا ہے آپ سنیں گے تو یقین مانے آپ کا دل چاہے گا کہ انصاف کے اس مندر کے باہر انصاف کے اس مزار کے باہر آپ جا کے دمال ڈالیں اور اپنے سر میں راکھ ڈال کے وہاں پہ بیٹھ جائیں کہ کیا یہ انصاف ہوتا ہے محصوف تارک بشیر چیما کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ناہلی کی درخواست جو ہے وہ التوا کا شکار ہے اس کے التوا کی بنیادی وجہ کیا ہے تارک بشیر چیما جب وفاقی وزیر برائے ہاؤس ہاؤسنگ واتعمیرات بنے تو انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو رازی کرنے کے لیے ایک آلی شان بنگلے کی الارٹمنٹ کا لیٹر بنا کر اپنے سٹاف کے ذریعے ان کے پاس بیجا اور ان سے کہا کہ آپ یہ رکھ لیں لیکن سکندر سلطان راجہ نے وہ معذرت کے ساتھ واپس کر دیا سٹاف نے اسرار کیا تو وہ لیٹر وہاں چھوڑ کے آگئے لیکن بعد ازاں سکندر سلطان راجہ جو کہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان ہیں انہوں نے وہ لیٹر ڈاک کے ذریعے واپس بجوا دیا اور وفاقی وزیر ہاؤسنگ واتعمیرات کو اس کے مضمون جو مقاصد سے اس سے باز رکھا لیکن کیا کیجئے لالچ تو ہر جگہ پہ موجود ہے جو چیف الیکشن کمیشنر کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے یہ سارا ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے فون کیا وزارت ہاؤسنگ واتعمیرات میں اور انہوں نے ایک سرکاری گھر حاصل کر رہی ہے جس میں وہ اب رہ رہے ہیں تو ناظرین یہ معاملہ جب آگے بڑھا تو نہلی کی درخواست جو ہے وہ پنجاب سے جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں جناب الطاف ابراہیم صاحب ان کے پاس چلی گئی تو الطاف ابراہیم کے سٹاف نے وزارت ہاؤسنگ واتعمیرات کو بتایا کہ ممبر جو ہیں وہ ایک سرکاری گھر چاہتے ہیں چنانچہ انہیں ایک بہترین گھر دیا گیا آئی ایٹ میں اور اس لیے دیا گیا چونکہ ان کے پاس ان کی درخواست تھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہاں سے بدلہ تو درخواست چلی گئے الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ جو ہیں جن کا نام نصار درانی ہے ان کے پاس چلی گئی تو نصار درانی کے سٹاف نے بھی وزارت ہاؤسنگ واتعمیرات کو فون کیا کہ جناب ہمیں بھی اسی حصول کے تحت ایک آلی شان بنگلہ چاہیے چنانچہ جناب وفاقی وزیر ہاؤسنگ واتعمیرات نے ایک بنگلہ جاہاں انہیں جی ٹین میں الارٹ کر دیا اور بعد ازاں اس کو تبدیل کر کے ایف ایٹ میں اس سے بھی شاندار بنگلہ دے دیا گیا حالانکہ پہلے وزارت ہاؤسنگ واتعمیرات کا یہ موقف تھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبر یا ملازمین کو سٹیٹ آفز مکان الارٹ نہیں کر سکتا لیکن چونکہ محصوف کی ناہلی کی درخواست ان کے پاس پڑی ہوئی تھی اس لیے ان کو مکانات الارٹ کر دیے گئے اور اس کے علاوہ بھی الیکشن کمیشن کے ممبران پہ ان کی نوازشات جاری رہیں تو ناظرین میں پہلی تو کوشش کروں گا کہ یہ جو الارٹمنٹ لیٹر ہے نصار درانی صاحب والا اور پھر جناب الطاف ابراہیم صاحب والا اس کی کاپی ساتھ لگا کے ایک لیٹر جو ہے جنا جناب چیف الیکشن کمیشن کو لکھوں پھر اس کے بعد پاکستان بار کانسل کو ایک لیٹر لکھوں گا انشاءاللہ اللہ عزیز اور پھر پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر کو یہ لیٹر لکھوں گا کہ یہ میار ہے ہمارے ملک میں انصاف کا کہ وفاقی وزیرے ہاؤسنگ و تعمیرات کے خلاف ناہلی کی درخواست الیکشن کمیشنہ پاکستان میں موجود ہے لیکن وہ اس کو التوار میں رکھنے کے لیے کس طریقے سے سرکاری بنگلے بانٹ رہے ہیں یہ تو د ہاتھ دینی چاہیے سلطان سکندر راجہ صاحب کو جنہوں نے پہلے ہی جھٹکے میں اس آفر کو رد کر دیا لیکن اس کے بعد وفاقی وزیرے ہاؤسنگ و تعمیرات جنہوں نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو ویکسینیشن کروائی تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وزیراعظم سے ناراض ہو جاتے ہیں پھر ایک وفد جاتا ہے ان کو راضی کر کے آتا ہے اور انہوں نے پھر یہ مکانات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے بانٹے ہیں کہ ان کے خلاف ناہلی کی درخواست کی س مات ناؤ یہ سچ ہے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے دروازے کھٹ کھٹا لیں میں آپ کو الارٹ میں لیٹر دکھاتا ہوں قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کسی ممبر یا ملازم کو الارٹ ہو ہی نہیں سکتا مکان لیکن چونکہ اس وقت باگ دور جو ہے وہ ساری کی ساری اختیار جو ہے جناب تارک بشیر چیمہ صاحب کے پاس ہے اور وہ اپنی نہلی کو روکنے کے لیے سرکاری مکانات کی بندر بانٹ کر رہے ہیں اور یہ کہاں کا قانون ہے اور پھر سپریم کورٹ اور پا پاکستان کا فیصلہ ہے تھا کہ کسی بھی سرکاری ملازم کو آپ اس کے ترجیحی لس سے ہٹ کے الارٹ کر ہی نہیں سکتے لیکن چونکہ ہمارا قانون کا باوہ آدم ہی نرالہ ہے اس لیے جناب ہمارے وفاقی وزیر ہاؤسنگ و تعمیرات الیکشن کمیشن آپ پاکستان پہ بہت ہی راضی نظر آتے ہیں اور یہ معاملہ یہی پہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں نیب کے کئی افسران کو مکانات الارٹ کیے گئے ہیں حالانکہ نیب والے بھی سٹیٹ آفیس کے پول پہ نہیں ہیں ان کو مکانات الارٹ نہیں ہو سکتے چونکہ نیب کے پاس ایسے کیسز ہیں جن سے وزارت حسنگ و تعمیرات کابو میں آ سکتی ہے ان کی قیادت بھی کابو میں آ سکتی ہے اس لیے یہ مکانات کی الارٹ میٹ کے ذریعے سب کو راضی رکھا گیا ہے یہ بدبو آتی ہے ہمارے اس سسٹم سے انصاف کے سسٹم سے قانون کے سسٹم سے کہ جس طریقے سے یہ لوگ اس سسٹم کو اپنے حق میں ڈال لیتے ہیں یہ تو ایک سٹوری باہر آگئی یہ الارٹ میٹ لیٹر باہر آگئی حالانکہ یہ جو جتنی الارٹ میٹ ہوئی ہیں اس سے پہلے جو الطاف ابراہیم کو انہوں نے مکان دیا وہ الارٹ میٹ لیٹر کے بغیر تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ یہ ہم آپ کو اب اب دل لا دے رہے ہیں الارٹ میٹ لیٹر نہیں دے سکتے لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنے کرامات دکھائیں تو وفاقی وزیر نے ان کو لیٹر بھی دے دیا اور پھر جب یہ درخواہ چینج ہو کے ممبر سندھ جو ہیں الیکشن کمیشن کے جناب نصار دورانی کے پاس چلی گئی تو پھر ان کو بھی ایک بنگلہ دے دیا گیا ناظرین میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ ان مکانات پہ یہ جو سرکاری مکانات ہیں یہ جو جہازی سیز کے بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں ان پہ سرکاری ملازمین جو ہیں خاص طور پہ بڑے بیروکریٹ جو ہیں وہ انتہائی ان کی شدید آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں فائیہ کے افسر نے ایک دوسرے افسر پہ پرچا کروا دیا تھا صرف مکان لینے کے لیے لیکن چونکہ اس وقت معاملہ سارا تارک بشیر چیما صاحب کے پاس ہے اس لیے وہ دھڑا دھڑا الارٹمن ان لوگوں کو کر رہے ہیں جن سے ان کو فیدہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیب کے ایک ڈی جی جو اکیس میں گریڈ میں تھے مجاہد اکبر بلوچ وہ ریٹیار ہونے والے تھے انہوں نے ان کو سفارش کی کہ میری بیوی سول میں گریڈ میں آفیسر ہے ان کو مکان الارٹ کر دیا جائے ابتدائی طور پہ ان کو انکار کیا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اکیس میں گریڈ کے آفیسر کی جو کوٹھی ہے گریڈ سولہ کی ٹیچر کو کیسے الارٹ ہو سکتی ہے لیک ان پھر جو موجودہ ڈی جی اس وقت موجود ہیں جو دسمبر میں ریٹیار ہو جائیں گے ظاہر شاہ وہ وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات میں جاتے ہوئے دیکھے گئے اور انہوں نے ساری کوشن کر کے وہ مکان جو مجاہد اکبر بلوچ کے نام پہ تھا ان کی بیوی جو اس گریڈ سولہ میں ہے ان کو الارٹ کر دیا گیا جہاں پہ ابھی بھی وہ رہش پذیر ہیں ناظرین یہ سٹوری آپ کو بتانے کا مقصد یہ سارے سارے ماتم کا مقصد یہ تھا کہ یہاں گریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جو لوگ بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شوکت عزیز صدیقی اسلامباد ہائی کورٹ کے جج تھے اس وقت بھی میں نے ایک سٹوری دی تھی محصوف نے بھی یہاں سے وزیراعظم نواز شریف سے ایک ڈریکٹر جاری کر کے ایک بڑا شاندار بنگلہ لیا تھا جو پہلے تارک عزیز کے پاس تھا تو یہ ہمارے جو انصاف کے مندر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں انصاف کے مزار کے اندر جو بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں کس طریقے سے انصاف بیچتے ہیں کیا چیف جسر صاحب پاکستان یہ ایکشن لیں گے اس پہ کہ الطاف ابراہیم نے کہ کس قاتل میں سرکاری بنگلہ لیا جناب چیف جسر صاحب ایکشن لیجئے یہ کیا بندر بانٹ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بھی تارک بشیر چیما کی وزارت اور ہوسن ایتھارٹی میں اتنی سٹوریز پھیلی ہوئی ہیں اتنی کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں کرپشن کی پندرہ سو غیر قانونی بھرتیوں کا الگ سے ایک سکینڈل ہے وہ میں آپ کو الگ سے بتاؤ ہوں گا لیکن سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں چیف جسر صاحب پاکستان چیف الیکشن کمیشنر صاحب پاکستان سپریم کورٹ باہر سے اور پاکستان باہر کانسل سے کہ انصاف کے اس مندر کی تلاشی لیں کہ یہاں کیسا انصاف ہو رہا ہے وہاں کے بیٹھے ہوئے جو ممبران ہے صرف وہاں پہ صرف دو سرکاری گھر لے کے جو انہوں نے اپنی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد چھوڑ دینے ہیں ایک شخص کو وہ اس لیے سہولت دے رہے ہیں کہ کہ کہیں وہ ناہل نہ ہو جائے اور اس کی وزارت نہ چلی جائے باقی میں معاملہ اب عدالتوں پہ چھوڑتا ہوں چیف جسر پہ چھوڑتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر پہ چھوڑتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا نوٹس لیتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ